بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہاں اور آپ ادھر ہاں دیکھ رہے ہیں اور آپ ادھر ہاں دیکھ رہے ہیں دونوں میں ریفرنس ہے دونوں کے ہاں میں آپ نے فرق کرنا ہے ایسی کی تجوید سب سے پہلے اپنے پہلے پہلے ہاں دینی لی احسن الاخلاقی واہ دینی لی احسن الاخلاقی اس پر چنگ کو آپ نے سیون ڈائنس 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 ریپیٹ کریں جب تک آپ کو اچھی طرح سے اس کی تجوید سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کو ٹھیک کریں اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی ٹرانسیشن پر گھارت کرتے ہوئے اپنے چنگ کو کمپیٹ کر کے تھوڑا سا ٹائم دیں گیپ دیں اس کے بعد پھر آپ سیکنڈ والا چنگ اس کو یاد کرنا شروع کریجے گا پہلے والے چنگ کو میں سیون ٹائمز پڑھوں گی واہدینی لی احسن الاغلاق اور میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما اور میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما ہم اس کی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسیشن نہیں کرے جب ہم ری فیس کرتے ہیں تو اصل میں اس کا مطلب سمجھ لیں اور میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما ہم اللہ سب سے اچھے اخلاق کی لئے دعا کر رہے ہیں اور میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما مجھے اس کی ہدایت دے سیکنڈ چنگ جب تک آپ کو فرس چنگ یاد نہیں ہوتا سیکنڈ چنگ پہ مت آئیے گا فرس چنگ یاد کر کے تھوڑا سا گیپ دیں ویڈیو کو بند کر دیں کچھ دیر اس کے ساتھ اس اتنے چنگ کے ساتھ اس کو سوچیں اس کو پڑھتے رہیں چلتے پڑھتے پڑھتے بیٹھتے یہ بلکل تین چھوٹ دیکھنے میں تو آپ کو اتنے سلفاز نظر آئیں گے اور کوئی مشکل اس میں ورڈز بھی نہیں ہیں لیکن جب آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے پھر آپ سیکنڈ چنگ یاد کریں ورنہ مینات زیادہ لگتی ہے ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور پھر ہمیں اتنا اچھا اس کا result بھی نہیں ملتا اس لئے تھوڑا تھوڑا یاد کریں وہ کام جو مسلسل ہوتا رہے لیکن تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے تو پروگریس ہوتی رہنی چاہیے اور مسلسل ہوتی رہنی چاہیے سیکنڈ چنگ سیکنڈ چنگ میں لا 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 یہ دی لی احسنہا لی احسنہا یہاں پر کس رہا ہے لی احسنہا لا یہ دی لی احسنہا لا یهدی لی احسنها اللہ اند 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 آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا ای نو کہ آپ اس کو دیکھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن میں اس کو کیوں پڑھ رہی ہوں کہ آپ اس طریقے سے اس پیٹن سے دعاوں کو یاد کیا کریں یا کوئی بھی قرآن کی آیت جب آپ پڑھے ہوتے ہیں جب اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جب میمورائز کریں تو اس کو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ فردر پارٹس میں ڈیوائٹ کر کے اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کیا کریں جب آپ کو سیکنڈ چنک میں یاد ہو جاتا ہے فرس چنک کو اس کے ساتھ ملائیں وہدینی لی احسن الاخلاقی لا یہدینی لی احسن الاخلاقی لا یہیہ دینی احسنها اللہ اند آپ کو یہ اچھی دن سے یاد ہوگے پھر ہم تھرڈ چنگ پر پھر سنیے گا جب آپ کو اچھی طرح سے فرسٹو یاد ہو جاتے وصرف وصرف عنی سیئہ اہا وصرف عنی سیئہ 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 شدہ یہاں پر یہاں کے اوپر وصرف عنی سیئہ 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 وصرف عن نی سیئے اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے اس کو بھی اسی طرح سے جب تک آپ کو یاد نہیں ہو جائے نیکس پہ مت آئے جب یاد ہو جائے ٹھیک ہے آپ سی پھورت کو ملائیں سین کے آواز نہیں آنی چاہیے لَا يَسْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنت لَا يَسْرِفُ عَنِّي لَا يَسْرِفُ عَنِّي لَا يَسْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنت 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 پھر ملا کے پڑھیں گے اس کو لَا يَسْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنت لَا يَسْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنت وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنت وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنت وَاسْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَسْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنت اور میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما کیوں کے کیوں کے کیوں کے آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا اور بورے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے کیوں کے انہیں آپ کے سوا مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا سالحمدللہ دعا تو ہماری کمپلیٹ ہوگی اچھی طرح سے اس کو یاد کیجئے گا اب ہم تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں بورا اخلاق ہوتا کیا ہے بورا اخلاق بورا اخلاق سو یہاں پر اچھے اخلاق کی بات ہوئی اور بورے اخلاق کی بات ہوئی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند ترین اخلاق اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاقی تعریف کی سوڑی 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 س جی بتائیں کیا ذہن میں آتا ہے آپ کو اچھا اخلاق غصے کو کنٹرول کرنا غصہ ہم سب کو آتا ہے لیکن جو اس کو کنٹرول کرتا ہے وہی اقل مند ہوتا ہے اور اسی کا وہی اس کے اچھے اخلاق کی کیٹیگری میں آتا ہے غصے کا کنٹرول نہ کرنا اس کے علاوہ اچھا اخلاق کیا ہوگا ابھی ہم بالکل اس کی بریفلی بات کریں گے بہت ایک بری اخلاق میں سب سے بڑی بیماری کبر تکبر کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جس کے وجہ سے انسان دوسروں کو حکیر سمجھتا ہے یہاں پر کبر پراؤڈ فیل کرنا یا کوئی اپنے آپ کو ایروجینٹ ہونا اور یہاں پر ہمبل ہونا آجز ہونا آجزی ابھی آج صرف اس چیزوں کو غور کریں غصے کو کنٹرول اور غصے کا کنٹرول نہ ہونا آپ دیکھیں کتنی بیماریاں یا کتنی تباہیاں بعد میں آتی ہیں جب ہم غصے کو کنٹرول نہیں کرتے تو ہمیں غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے ہم نے ہمبل اچھے طریقے سے پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے آجزی کے ساتھ رہنا چاہیے سب کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے اور کبر کبر سے بچنا چاہیے کبر تو سب سے بڑا دشمن انسان کا سب سے بڑا دشمن یہ اس کے برے اخلاق کے اندر اس کا کبر اور شیطان کی سب سے بڑا جرم یہ کبر جس نے اس کو شیطان بنا دیا تو آپ اور میں کوشش کریں کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کے لئے اللہ سمانت اللہ سے مانگیں اللہ سمانت اللہ مجھے آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے ہم سب اچھے اخلاق کے مالک بنیں اور ایک چیز میں آخری یہاں پر آئٹ کرتی ہوں اچھے اخلاق کے لئے سب کو سلام کریں سلام میں پہل کرنا سلام میں پہل کرنا سب سے پہلے کچھ کیا کریں کہ سلام کریں کوئی گھر میں کام کرنے والا ہے آپ سے چھوٹا ہے آپ سے بڑا ہے اس کو سلام کریں جنت میں جانے والے آمال دار السلام سلامتی گھر میں جانے کے لئے اللہ سمانت اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کام بتائیں اس میں ایک یہ کام سلام میں پہل کرنا اور سلام کوئی اہم نہ سمجھنا جواب نہیں دینا یا مو پھیر لینا سلام کو عام کریں اللہ سمانت اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق والوں میں شامل فرمائے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ